اچھا لغاری صاحب ایک بات تو تیہ ہو گئی اور خان صاحب نے کہہ بھی دیا کہ ہم اس میٹر سے پیچھے ہٹ رہے ہیں جتنے بھی چیفز آئیں گے جتنے ٹاپ فور کے جینرلز ہیں دیر کومپیٹنٹ دیر پیٹریوٹک دیر پیٹریوٹک دیر پیپل تیر سرپ دیس نیشن لیکن خان صاحب نے ایک اور بات بھی کہی ہے ساتھی ساتھ وہ کہتے ہیں لانگ مارچ پر امن ہوگی لانگ مارچ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہوگی اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے چاروں اطراف خان صاحب کی حکومت ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی اس کا کیا مطلب ہے آپ کو پتہ وہ ملاقاتوں کی بات بھی مذاکرات کی بات بھی آئی تھی جس کو حکومت نے تو رد کر دیا لیکن خان صاحب نے یہ ہنٹ دیا کہ ہمیں مذاکرات کے لیے اپروچ کیا گیا بٹ وی ریفیوز اچھا بات یہ ہے کہ انہی جنہوں میں جو وہاں تھے تو مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھیں لہور میں جب لانگ ماچ کا آغاز ہوا تو یہ رات کو بارہ بجے تک مسروف رہے ساڑھے بارہ بجے مذاکرات ہونے تھے تو پھر ان کے لوگ گئے مذاکرات ہوئے تو پھر وہ فیل ہو گئے جو چیزیں یہ چاہتے تھے اس طرح سے چیزیں نہیں بن سکی تھی یہ صرف ایک بات کے لیے میرے خلال میں زیادہ انٹرسٹڈ رہے ہیں ہمیشہ کہ ایمپائر انگلی اٹھا دے بس ان کا اور کوئی ایشو نہیں تھا لیکن سوال یہ ہے کہ ایمپائر کہاں سے انگلی اٹھا ہے اس نے ساری کی ساری انگلیوں کو ترک پہلی خان صاحب نے خود اشارہ کر دیئے تھے کہ ہمیں یہ بھی نہیں قبول یہ بھی نہیں قبول اچھا ہم ایسے پروگرام کرتے ہوئے پہلے وہ ساری کی ساری چیزیں چلا تو دیں کہ بھئی یہ پہلے فیصلہ باد میں انہوں نے یہ کہا اسلامباد میں انہوں نے یہ کہا لاہور میں انہوں نے یہ کہا شادرہ میں انہوں نے یہ کہا اور اس کے بعد یہ کہا حملے کے بعد یہ کہا پھر مقدمے میں نام ڈالنے کے لیے یہ کہا کون سی چیز ہے کون سا وقت ہے جو آج یہ جو پارسہ بن کے گھنگا نہا رہے ہیں اس سے پہلے تو فوجی جنرلوں کے بارے میں یہ سوال اٹھا دے رہے نا کہ کون محبی وطن ہے اور کون محبی وطن نہیں ہے اور جو جس کو وہ چاہتے ہیں وہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا یعنی اگر ہمیں یہ پتا ہوتا تو ہم اس پر کوئیشن نہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی ان کی پسند کی کوئی ہیں تو ان کو بھی لگا دیا جا ہمیں اس سے کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ ان کی پسند کس کے ساتھ ہے لیکن یہ ضرور کہتے ہیں جو ان کی پسند سے نہیں ہوں گے وہ محبی وطن ہی نہیں ہوں گے اب یہ سوال تو کوئی بھی نہیں مانت سکتا ہے نا ایک عام آدمی ایک عامل آدمی یہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص آ کر سیکنڈ لیفٹنینٹ کے لیے کتنے پروسس سے گزر کر وہ سیکنڈ لیفٹنینٹ بنا پھر سیکنڈ لیفٹنینٹ سے پھر لیفٹنینٹ بنا پھر وہ جو ہے کپٹن بنا پھر میجر بنا پھر لیفٹنینٹ کرنل بنا کرنل بنا پھر گیڈر بنا میجر جنرل بنا جنرل لیفٹنین جنرل یا اتنے سارے پروسس میں دام ہر موج میں ہے ہلکہ ہے صدقہ میں نحن دیکھیں کیا گزرے ہیں کترے پہ گوھر ہونے تک اس وقت تک تو ہمیں یہ اگر ایسے آپ نے جنرل بغیر کسی پروسس کے دگا دیئے ہیں تو تو آپ سوال اکھ رہے ہیں اگر ان کا سسٹم ایسا کمزور ہے کہ ایسے میں کوئی مہبے وطن نہیں غیر مہبے وطن بھی اگر اس پورے کے پورے پروسس میں سے گزر کر آ سکتا ہے پھر تو آپ سے بات ہونی چاہیے پھر سب سے بات ہونی چاہیے اور پھر یہ اس کو کوئی جواب بھی نہ دے یہ تو عجیب ہی بات تھی تو میرے خیال میں نہ تو کوئی لوجک پرویل کر رہے ہیں نہ کچھ بھی خان صاحب کو ایک بات کا احساس ہو گیا ہے کہ لانگ مارچ پھیل ہو گیا ہے لوگوں کی پاٹسپیشن انٹریسٹ سارا لوز ہو گیا ہے لوگ نہیں آ رہے ہیں لوگوں کو وہ رومانس ٹونٹ چکا ہے جیمران خان صاحب کا قائد انہوں نے پڑھ کے خود توڑا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ سازش والا بیانیا میرے پاس تیس سے کسی